کراچی گرینڈ الائنس کے تحت کراچی پریس کلپ کے سامنے محمد اسلم خان کی خیالت میں اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کوپریٹری ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ اور خلاف زابطہ ریجسٹار کوپریٹری سوسائیٹیز سندھ زمیر احمد اباسی کراچی کو کوپریٹری سوسائیٹی کی زمینوں پر قبضے کے لیے بڑی تیزیس کے ساتھ بھاری رکوم کے لے کر ایڈویسٹر مقرق کیے جا رہے ہیں اور کراچی کی زمینوں پر گوٹ آباد کے بعد اب ایڈویسٹر بٹھا کر کراچی کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے جس کی ہم سخت الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اسلم خانہ کہنا تھا کہ زمیر اباسی کو فوری طور پر برطرف کر کے نیک اس کی انکواری کرے جبکہ اس موقع پر یوسف امام دانش حسین عبدالغفار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی اقلاف ورزی کی گئی ہے لہٰذا انہیں فوری طور پر برطرف کیا جائے ہم صدر پاکستان اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس قبضے کو خالی کرائیں اور جو لوگ ایڈمیسٹر رہے ہیں ان کا احتساب کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ جب یہ ایڈمیسٹر بیٹھے تھے تو اس وقت ان کا کیا صورتحال تھی اور آج یہ کرلو روپے کے گھروں میں کس طرح رہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر احتساب کیا جائے اور سوسائیٹیز سے ایڈمیسٹر کو فوری طور پر ہٹھایا جائے اور لوگوں کو ان کے پلارٹ کا قبضہ فوری طور پر دیا جائے جو دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں یہ خاص طور پر کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ گئے ہیں وہ کراچی کے لوگ ہیں کراچی کے لوگ کے پلارٹ سے کراچی کے لوگ گئے ہیں ان کو قبضے نہیں ملنا ہے وہ پریشانی کی صورتحال ہے یقینی طور پر یہ مسئلہ تو گورنمنٹ اف سندھ میں حل کرنا ہے اور گورنمنٹ اف سندھ اگر چاہے تو یہ مسئلہ وہ منٹوں میں حل کر سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ سنجیدہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے ان معاملات کے اندر اور اس کی سنجیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت نہ ہوں پیچھے کی جہاں تک بات ہے نا تو ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں خالی کوپریٹیو سوسائٹی خالی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کراچی کے اندر پولیس مقامی پولیس نہیں ہے کراچی کو جو ہے آپ مجھے بتائیں قانونن ون فورٹی ون اے کے تحت لوکل گورنمنٹ کو اختیارات ملنے چاہیے وہ نہیں ملے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کوپریٹیو سوسائٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کوپریٹیو سوسائٹی کے ایڈمنسٹیٹر کو کہ وہ آج اربو پتی ہے اربو اربو روپے انہوں نے کمایا ہے زمینیں بیج دیں یتیموں کی بیواؤں کی غریبوں کی زمین بیج کر وہ آج اپنا پیٹ پال لے ہیں لیکن وہ حضم ان کو نہیں ہوگا آج بہت ساری سوسائٹیاں ہیں بہت سارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کلی بلڈر ہے کوئی اس نے کیا کیا ہوا ہے آج سے پچیس سال پہلے جو ہے ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ گرانڈ لائز کے علاوہ اور بھی طرح سے تنظیمی سے کام کریں سب نے متحد ہو کے کام کرنا ہے یہ جو بلڈر مافیا ہے بلڈر مافیا روپنے کا پر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو قبضہ مافیا ہے جس کو بلڈر نے آنکر الارٹمنٹ دے دیا ہے لیت بھی کر دیا ہے اس کے بعد بھی قبضہ مافیا دے رہے وہ آنکر کبضہ کر لیتی ان کو ہٹا گھو نہیں سکتا ہے اس قبضہ مافیا کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو دیرنے دے یہ قبضہ مافیا کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہاں کے پلس میں شامل ہیں سب سے بڑی افسوس کے بعد رائنڈ بلڈرز یہ مالکان جو ہیں تقریباً دوہزار سے زیادہ متاثرین ہیں جن سے انہوں نے کروڑوں روپے وصول کر کے کچھ لوگوں کو انہوں نے پلات دے دیئے اور کچھ لوگوں کی پلات نہیں دے رہے اچھا جن لوگوں کو انہوں نے پلات دیئے ہیں ان کے بعد انہوں نے پلاتوں پہ قبضہ بھی کروا دیا ہے دوبارہ جب ہم گئے وہاں پہ بڑا بڑا بھی قبضہ مافیا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ ہم جا نہیں سکتے ہیں دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب جو پوٹل ہے وہ ہمارا بنانے کے لیے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تاکہ ہم آگھر تعمیر کر سکیں ورہبین کا یہ ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان